بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گلگت پرزیسار ٹی وی اور میں ہوں آپ کا محصبہ نامت پر زیادہ ناظرین شہر اقتدار کی اگر موجود مہنکہی کے عمادے سے اگر بات کریں تو آپ کے سامنے مہنکہی جو ہے دین پر دین پر پڑھتی جا رہی ہے اور قریب طبقہ جو ہے نیچے جا رہا ہے امیر بھی قریب بن چکے ہیں قریب جو ہے وہ قریب تر پڑھ چکے ہیں وفاق میں اس وقت جو ہے انہوں کی حالات نظر نہیں آ رہی ہے اور مہنکہی پر بڑھ رہی ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ آیاشی کر رہے ہیں قریب کے جو قریب لوگ جو خودخشیہ کر رہے ہیں ان کے زمدار کون ہیں اور جو مہنک کی مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کی جو دن پر دن بڑھ رہی ہیں ان کے زمدار کون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کے گلگت پتستان اسمدلی کے امیتوار بھی ہیں اور سابق کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں سنی اتحاد کونسل کے اور گلگت پتستان کے جرمین بھی ہیں سنی اتحاد کے اور اسطور سنگھ کا تعلق ہے مولانا منظور آمد قادری صاحب موجود ہیں شکریہ قادری صاحب ٹائم دے رہے کا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے دن پر دن پر پڑھتی جا رہی ہے یہ جو قمران بیٹے ہیں یہ عیاشی کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کے حوالے سے وہ کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہیں کیا ہے یہ مہنگائی کے زمدار کون ہیں باتانی عوام بادرحام تھی لیکن بدنصیبی یہ ہے اس عوام کو سب بات دکھا دکھا کر حکمرانوں نے عوام کا اور ملک کو خوکرہ کر دیا ہے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پیرے تحریک انصاف کے حکومت تھی اگر پیڈیم والوں چاہیے تھا کہ پانچ سال تحریک انصاف کو حکومت کرنا دینا چاہیے تھا پتہ چل جاتا کہ تحریک انصاف ملک کے لیے عوام کے لیے کیا کرتی ہے لیکن چودہ جماعتوں نے مگائی کا نار لگائے تھا کہ ہم عوام کو ہر مال ہر چیز قرائے سے لے کر مگانوں کے قرائے سے لے کر ہر چیز کی سوالتیں مائے کریں گے اور مگائی کم کریں گے لیکن ان کو تحریک انصاف کو پانچ سال پورا قضا نہیں دیئے اگرچہ تحریک انصاف کے دور میں مگائی تو ہو چکی تھی لیکن ابھی یہ مقبع تحریک انصاف کے سر پر نہیں جاتا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے تقریب پرانے جانے جو پرانے نمائزے پرانے حکومت کرنے والے لوگ جو بہت زیادہ پاکستان کے پیسہ لٹے تھے پیسہ جمع کیا تھا ان کے بعد تجربہ بھی تھا فن بھی تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود جب پی ڈی ایم والوں نے خفیہ ہاتھ کے ذریعے کرپشن اور ڈنگلی کے ذریعے سامراج کے بند ہوتے انہوں نے حکومت سنبھالا اور حکومت سنبھالنے کے بعد ایک میری کے بعد جو ہر چیز کی منگائی ہر چیز کے قرائے ڈبل سے ڈبل کرنے اب یہ سارا ملوہ پی ڈی ایم والے چاہیے نون ہو پیپر پارٹی ہو یہ جوائے ہو مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی ہو اور دیگر جو بھی پی ڈی ایم والے سارا ملوہ ان کے سر بجات ہے لہذا ہمیں منگائی کے خلاف ایک بار پھر تحریک انساف کو پانچ سال حکومت کر دینا چاہیے اور نقص میں پہلے تو میں تحریک انساف کے ساتھ نہیں تھا آبی میں مکمل طور پر تحریک انساف کے ساتھ ہوں کی اگر منگائی کیا یہ کیا ہو کہ بلکل صحیح لیکن پور اپا اسا ہم کارنا نہیں دیا اس سے پہلے پاکستان کو خوکلہ کت گت شکا تھا پاکستان کو کر دیا پاکستان کو دوبایا تھا پھر ایمان خان صاحب کے دور میں کرونا آیا ہے کول دنیا میں آیا اس کے باوجود پاکستان اور روان اپنے مقدار میں چل رہے تھے لیکن پیڈیم والوں نے نون لیک والے اور بیپل پارٹی والوں نے ملک کو بلکل قبار کر دیا ہے اس لیے میں عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں یہ نیکسٹ میں یہ نون لیک اور بیپل پارٹی کو بلکل ترک کر دیں تیریک انساء کو پانچ سار حکومت کرنے دیں اور ان سے تجربہ کریں ان سے سبق حاضر کریں کہ آیا کہ پاکستان اور عوام کے لیے مخلص ہے یا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران طبقہ جو ہے یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہے حکمران طبقہ یہ ہے ملک بضا منی کے ذمہ دار ہے حکمران طبقہ جو ہے ملک کے جو معاشر جو تباہ ہو رہی ہے ان کے ذمہ داری ہے تو اب یہ عوام کو چاہیے آنے والے الیکشن میں کہ ایسے حکمران ایسے آدمی چونے جو ملک کے لئے مفاد ہے ملک کے مفاد میں اور عوام کی مفاد میں جو کام کرتا ہے ایسے حکمران کو چونے تاکہ ملک کو عوام دن پا دن تک ہی کے راہ میں گاہ مدل ہو جائیں گے شکریہ